اسلام علیکم جی سورہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے ابھی سے کچھ گھنٹے پہلے پاکستان تباہی کے دھانے سے واپس لوٹا ہے آپ یوں کہہ لی جی ہے خدا نہ خاص تھا پاکستان صفائی ہستی سے مٹ سکتا تھا اور یہ کوئی مزاق نہیں ہے سات اشاریہ سات ریکٹر سکیل کے زلزلے نے پاکستان کو ہٹ کیا ہے پاکستان کو جھٹکا لگا ہے آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا تھا وہ سات اشاریہ آٹھ ریکٹر سکیل کا آیا تھا اور ترکی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگلے پندرہ سے بیس سال وہ اس جھٹکے سے اس شوق سے اس ذینی عذیت سے جو لوگوں نے فیس کی ہے اس سے ریکاور نہیں کر سکتا ترکی ایک بڑی مضبوط معیشت ہے پیسش ایسے ان کے پاس ٹھیک ہیں اور جو پاکستان کے حالاتیں جس طرح کا کنگلہ پاکستان ہو چکا ہے خدا نہ خاص تھا اگر اس زلزلے کا مرکز سینٹرل ایشن سٹیٹ نہ ہوتی پاکستان ہوتا تو اس وقت شاید نہیں یہ آواز سن پاتے آپ اور پاکستان پتھروں کے دور میں واپس جا سکتا تھا اس قدر پاکستان کے اندر تباہی ہو سکتی تھی بنیادی طور پر اس کے بعد جب آپ گوگل پر جا کر یوٹیوب اور مختلف جگہوں پر جا کر آپ دیکھتے ہیں تو سرچ کی اجارہ ٹاپ سرچ آ رہی ہے ہارپ ٹکنالوجی ایک ایسی ٹکنالوجی ہے جس کے بارے میں سویڈن کانفرنس میں بھی ڈسکس ہوئی ہے اور یہ ہارپ ٹکنالوجی امریکہ کی ایک ریاست کے اندر بقا جیسے ایک ریسیچ سینٹر بنایا گیا ہے اور وہاں پر یہ ڈسکس ہوا ہے وہاں پر ایسی ٹکنالوجی بنائی گی ہے جس کے ذریعے زمین میں زلزلے کروائی جا سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ سلاب لاسکتے ہیں اور جو جپان کے اندر سنامی آیا تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور کہ وہ بھی ہارپ ٹکنالوجی کے ذریعے لائے گیا تھا ہیتی کے اندر جو زلزلہ آیا دوہزار دیس میں غالباً اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہارپ ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا اور پھر جو ترکی کو جس زلزلے نے ہٹ کیا ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی امارکن ایک پلان تھا یہودی سازش تھی اور ترکی کو بھی ایک ٹکنالوجی کے ذریعے ہٹ کیا گیا ہے لیکن جب پاکستان کی باچیت کرتے ہیں تو پاکستان میں کسی کو ہارپ ٹکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے برائے مربانی جا کر سرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہارپ ٹکنالوجی کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آلاسکا بیسٹ ریسرچ سینٹر اس کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی ہرگی ضرورت نہیں ہے چونکہ پاکستان کے لیے پاکستان کو کنگلا کرنے کے لیے پاکستان کو برباد کرنے کے لیے آپ کو ہارپ ٹکنالوجی کا سارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں آپ یقین کیجئے خدا کریم نے خود فرمایا ہے کہ جب زمین پر انصاف نہیں ہوتا تو پھر زمین کو ہلا دیا جاتا ہے اور جب زلزلے آتے ہیں اور زمین اپنے اندر کا بوجھ نکال باہر پھینکتی ہے جس ملک کے اندر ہمارے بزرگ اتنی اتنی سفید دھڑیاں لے کر آٹیا لینے کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے لائنوں میں کھڑے ہوں اور وہاں پر ان کی موت ہو جائے ایک دوسرے سے آٹا چھین رہے ہوں جس ملک کے اندر بیروزگاری اور غربت کا یہ عالم ہو کہ لوگوں کو دو وقت کی روٹی میں اثر نہ ہو جس ملک کے اندر ایک جوٹی فیک جالی ایک الیٹ کلاس اوپر بیٹھی ہو جس ملک کے حکمران دو نمبر ہو جس ملک کے حکمران اوپر بیٹھ کر لوگوں کو مار دیں اور انہیں ٹس سے مس نہ ہو جس ملک کے اندر زلے شاہ جیسے ایک سپیشل چائلڈ کو ایک ملنگ کو سر یہاں پولیس ٹورچر کر کے مار دیں اور کوئی بولنے والا نہ ہو کوئی انصاف کرنے والا نہ ہو پاکستان کی عدالتیں سوئی ہوئی ہو ایک سو چونتیسوہ نمبر پاکستان کی عدالتوں کا ہو تو وہاں پر ہارپ ٹکنالوجی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ملک کنگال ہو چکا ہو جو دو چار بلین ڈالرز کے لیے دنیا برکی منتیں کر رہا ہو بیکھ مانگ رہا ہو ان کے آگے ناک رگڑ کر رہا ہو اس ملک تباہ کرنے کے لیے آپ کو ہارپ ٹکنالوجی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس ملک کے نوجوان ساری رات اور سارا دن جا کر فاش فلمیں سرچ کرتے ہو اور وہ بار بار دیکھتے ہو اور ٹاپ سرچ میں پاکستان کا نام آ رہا ہو اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے آپ کو ہارپ ٹکنالوجی یا پھر الاسکا بیسٹ ہمارکہ کا تنک ٹینک اور ریسرچ ٹینک استعمال کر کے آپ کے زمین ہلانے کی یہ ٹکٹونک پلیٹس ہلانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ذری سی رچ سے کھینچ دیں تو یہ ویسے ہی آپ کے سامنے لمبے لیٹس جائیں گے یقین کیجئے یہ قدرت کی طرف سے ایک وارننگ ہے یہ قدرت کی طرف سے سائنز ہیں کہ اگر تم لوگ انصاف نہیں کروگے اگر بڑے بڑے محلات میں بیٹھوگے اگر باہر پچاس یا ساٹھ ساٹھ سیکیوریٹی گارڈ رکھوگے اور بڑی بڑی گاریوں میں بودیت پروف گاریوں میں گھوموگے اور لوگوں کا استحصال کروگے لوگوں کے وسائل کے اوپر قبضہ کروگے تو پھر قدرت بھی کچھ چیزیں ڈیفائن کرتی ہے اور قدرت جب لوٹ کر آتی ہے تو پھر اسے پرداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسلام آباد کی سڑکیں اور مختلف جگہیں آپ دیکھ لیں تو وہاں پر لوگ اور بہت بڑے بڑے محلات کے اندر بیٹھنے والے لوگ بقائدہ سے جوتے اپنے کمروں میں چھوڑ کر ہواں کی طرح باہر آئے ہیں اور سڑکوں کے اوپر موجود رہے ہیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے پاکستان کے اندر ایک فیراؤنیت نے جنم لیا ہے یہاں پر ایلیٹ کلاس یہاں پر جو بھی اقتدار میں ہے وہ اپنے آپ کو فیراؤن سمجھتا ہے نوجوانوں کا پاکستانی عوام کا بھرپور طریقے سے استحصال کیا جا رہا ہے اور ملتان اور مختلف جنگو پر پنجاب میں جہاں پر فصلیں کھڑی تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں کسان تباہ و برباد ہو گیا ہے اور آنے والے ٹائم میں یہ جو جہایالہ باری ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایک فوڈ کرائسز بھی جنم لینے والا ہے یعنی کہ روٹی کی قلت غزا کی قلت بھی آنے والی ہے اور یہ سب شاید نیچر واپس آ رہی ہے نیچر انتقام لے رہی ہے جو بڑے بڑے فیراؤن ہیں ان سب جو ایکسپلوئٹ کیا ہوئے سارے ریسورسز کو یہ ان کے لئے میسیج ہے یقین کیجئے یہ ہارٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے خیار رکھیگا اپنا اللہ حافظ